بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایک امتحان بھی ہے اور کرنٹ افیز میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک بھی ہے تو ہر ایسپیرنٹ کو اس کے بارے میں نالج ہونا ضروری ہے کیونکہ اکثر یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی سوال انٹرویو میں یا اگزیم میں پوچھا جاتا ہے بورس جنسن نے برطانوی وزیراعظم کے عہدے پر فائز ہونے کے فوری بات یہ کہہ دیا تھا کہ وہ ہر حال میں اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ برطانیہ اس سال اکتیس اکتوبر تک یورپی یونین سے نکل جائے گا اگر اس عرصہ میں کوئی نیا بریکزٹ معاہدہ ہو گیا تو اچھا ہوگا اور نہ بھی ہوا تو لندن بغیر کسی معاہدے اس بلوگ سے نکل جائے گا اس عمل کے لیے ماہرین نوڈیل کے بریکزٹ یا ہارڈ بریکزٹ کی استعلا استعمال کرتے ہیں بورس جنسن کو ان کے ارادوں سے روکنے کے لیے بتانوی پارلیمان کے دونوں ایوانوں ایوان زیری یعنی ہاؤس آف کارمنز اور ایوان بالا یعنی ہاؤس آف لارڈز نے حال ہی میں ایک قرارداز منظور کی تھی جس کے تحت جنسن نوڈیل بریکزٹ پر اکتیس اکتوبر کو عمل درامت نہیں کر سکتے پھر بورس جنسن نے یہ دمکی بھی دی تھی کہ اگر پارلیمان نہ مانی تو وہ ملک میں نئے عام انتخابات کا انعقاد کا اعلان کر دیں گے اس امکان کو بھی دارالعوام کے ارکان نے ایک اور قرارداز منظور کر کے روک دیا سابق برطانوی وزیراعظم ڈیویڈ کیمرون نے بریکزٹ ریفرینڈم کا فیصلہ کیا تھا جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو وہ بہت پر اعتماد تھے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے وہ ایک عرصے تک کے لیے یہ بابند ہو جائے گا ان کا یہ اعتماد بلا جواز بھی نہ تھا وہ اپنے فیصلے سے پہلے دو سیاسی فتوہات حاصل کر چکے تھے برطانوی عوام ان کی اقتصادی کامیابیوں سے جن کی وجہ سے عالمی اقتصادی بہران کے بعد برطانیہ کی بحالی ممکن ہوئی بہت خوش تھے اور خول عام کہا جا رہا تھا کہ برطانیہ اگلے دس سال میں یورپی یونین کی اہم معاشی طاقت ہوگا لیکن ان کے ریفرینڈم کے فیصلے نے سب کچھ تلپٹ کر کے رکھ دیا تھا انہیں نہ صرف شکست ہوئی بلکہ اس کے ساتھ ہی ان کا سیاسی کیریئر بھی ختم ہو گیا جس سے برطانیہ جیسی مضبوط جمہوریت میں بھی قیادت کا بہران پیدا ہوا ان کی جانشین مسیس تھریسامی ان کی مقابلے میں کمزور ثابت ہوئیں بریکزٹ ریفرینڈم میں ایک سادہ سا سوال تھا برطانیہ کی یورپی یونین سے اخراج کا فیصلہ دو وزیرائے آزم ڈیویڈ کیمرون اور تھرسامے کی ان کے عودوں سے ایک رخصتی کی وجہ بن گیا اب اسی بریکزٹ پر عمل درامت موجودہ وزیر آزم بورس جانسن کے گلے کی ہڈی بھی بن گیا ہے برطانوی ملکہ علیزبیت دوم نے بریکزٹ سے متعلق ملکی پارلیمان کے منذور کردہ ایک نئے قانون کے لیے نو ستمبر کو اپنی رضا مندی زہر کا دی جس کے بعد اب یہ پارلیمانی کی فیصلہ قانون بن گیا ہے اور بورس جانسن کے لیے نو ڈیل بریکزٹ ناممکن ہو گیا ہے اگر بریکزٹ ریفرینڈم میں ایک سادہ سا سوال جو کہ ساتھ رہنا چاہیے چاہتے ہو یا علیدہ جبکہ اس مہم کے دوران یہ واضح نہیں کیا جا سکا کہ کسٹنگ کے مسائل مالیاتی برابری اور تجارتی معاملات کو کیسے تحق کیا جائے گا خاص طور پر یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ جب آرٹیکل پچاس کا نفاذ کیا جائے گا تو اس کے بعد الگ ہونے کے عمل میں صرف دو سال کا وقت ملے گا برطانیہ اور یورپی یونین کا ساتھ چالیس سال کا ہے ملکہ برطانیہ تو اس کے قیام کے فلسفے کے خالقوں میں سے ایک ہے جس کے مطابق آپس کی دشمنی سے بچ کر عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے یورپی ممالک اعتاد لازمی قرار دیا گیا تھا بریکزٹ نے یہ سب ہوا میں اڑا دیا برطانوی عوام نے برطانوی عوام کے سامنے جب اس الیدگی کی ٹھوس حقیقتیں سامنے آ رہی تھی تو ان میں انتشار کسی قیفیت تھی جس کا عقص کبھی عدالتی فیصلے میں سامنے آ رہا تھا نہ تو کبھی پارلیمان میں بریکزٹ بل پر حکومتی شکست میں برطانیہ پر حکومت کر رہی تھی اور انہوں نے مارچ 2019 میں یورپی یونین کو چھوڑ دینا تھا اور اس سلسلے میں یورپی یونین سے مذاکرات جاری تھے جنہیں عرف عام میں بریکزٹ مذاکرات کا آ جاتا ہے وزیراعظم تھریسامے کی کنزرویٹیو حکومت کو اس وقت انتہائی دشواری کا سامنہ تھا وہ جب دسمبر کے وسط میں یورپی یونین کے سربراہان سے اہم مذاکرات کے لئے جا رہی تھی تو ان کے سامنے دو معاہز کھل چکے تھے ایک میدان جنگ تو یورپی یونین کے ساتھ مذاکراتی عمل ہے جس میں یورپی یونین کے رہنماء انہیں کسی بھی قسم کی کوئی ریعت دینے کو تیار نہیں یہ کوئی ڈھکی چھوپی بات نہیں یورپی یونین کے رہنماؤں نے اس سختی کا اسی وقت اعلان کر دیا تھا جب بطانوی عوام نے ریفرنڈم میں یورپی یونین سے الگ ہونے کا ووٹ دیا تھا لیکن وزیراعظم تھریسامے کے لئے جو دوسرا محاذ کھلا وہ اندرون ملک اور خاؤتر پر ملک کی پارلیمان کے اندر تھا جہاں نہ صرف بریکزٹ مخالف ارکان ان کے لئے مشکلات پیدا کر رہے تھے بلکہ خود ان کی پارٹی کے ارکان بھی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے وز دسمبر میں برسلز جانے سے قبل پارلیمان میں بریکزٹ بل پر میں حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا جب خود کنزرویٹیو پارٹی کے نو ارکان نے حکومتی بل کے خلاف ووٹ ڈال کر بغاوت کا اعلان کر دیا تھا اس بغاوت پر یورپی رہنماؤں کو کھلے عام یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ پہلے اپنے گھر میں تو یک جہتی پیدا کر لو پھر ہم سے الادگی کی بات کرنا اگر بریکزٹ ریفرینڈم گزنے کے بعد برطانیہ کی سیاسی اور عوامی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو ایک انتشار کیسی قیفیت نظر آتی ہے پارلیمان کے اندر حکومت کی شکست نے صورتحال کو مزید گمبیر کر دیا تھا یورپی یونین سے الادہ ہونے کے عمل کو ایک قانونی شکل دینے اور اس پر مرحالہ وار پیش رفت کے لیے حکومت نے پارلیمان میں بریکزٹ بل پیش کیا یہ کنزرویٹیو حکومت ہی نہیں بلکہ برطانیہ کی اس بنیادی حکومت حکمت عملی کے خد و خال پیش کرتا تھا جس کے تاتھ یورپی یونین سے الادگی پر عمل کیا جانا تھا اس حکمت عملی کا سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ یورپی یونین کے قانون کی بالدستی کو ختم کر کے اس کی جگہ برطانوی قوانین کو بالدست کیا جائے تاکہ بریکزٹ کے دن کوئی ابحام نہ رہے کہ ملک میں کس کی عمل داری ہے اور یہ بھی واضح طور پر دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اب برطانیہ کسی طور پر یورپی یونین کے کسی بھی قانون کے تاتھ نہیں آتا اور سارے معاہدے برائرات اسی سے کرنا ہوں گے یہ نہیں کہ اس کے بل کے الفاظ اور معنی میں کوئی پہلی مطبع کسی تبدیلی کی کوشش کی گئی تھی در حقیقت شاید ایک سو سے زیادہ ترامیم تو مختصر عرصے میں پیش کی جا چکی تھی لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ حکومت کو ووٹنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا بریکزٹ بل پر تھری سامے کی حکومت کی شکست کا یہ مطلب تھا کہ اس کے پتے اب محدود ہوتے جا رہے ہیں برطانیہ میں ایک پارلیمانی بہران کسی کیفیت نظر آ رہی تھی ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ برائرات دوسرے فریقوں ہونا تھا جو ہوا بھی تھری سامے نے جو کبل از وقت اس نے بھی ملکی جمہوریت اور پارٹیوں میں افراتفریقی کیفیت پیدا کر دی سابق وزیراعظم تھری سامے نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو ان کی پوزیشن اندرونے ملک اور یورپی یونین سے مذاکرات میں مضبوط ہونا تھی پھر اس کے بعد ایک کمزور اتحادی حکومت بنانے میں بھی ان کا بہت سا وقت ضائع ہوا تھا برطانیہ کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والوں کے مطابق منچسٹر میں ہونے والی پارٹی میں اجلاس میں شیدت سے یہ احساس پایا جاتا ہے کہ مستقبل کی قیادت پر ابھی سے غور کرنا ضروری ہے پھر اس کا بھی یہ نتیجہ نکلا کہ ان کی حریف لیبر پارٹی جو خاصی کمزور ہو چکی تھی ایک بار پھر اقتدار میں آنے کی باتیں ہونے لگی ہیں لیکن اس سارے بہران سے جو سب سے بڑا سبق سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ بریکزٹ کے لیے ریفرینڈم کروانا ایک فاش گلتی تھی بریکزٹ برطانوی تھیاتت کو پوری طرح اپنی جکڑ باندھ میں باندھے ہوئے ہیں وزیراعظم بورس جونسن کے بھائی نے یہ کہہ کر استیفہ دے دیا تھا کہ وہ خاندان سے وفاداری اور قومی مفاد کے درمیان پس رہ کر رہ گئے ہیں یعنی کہ پس کر رہ گئیں گے ان کی آپس میں جو گھر کے یعنی کہ اس کا بھائی اور سیاست ایک الگ دونوں موضوع ہیں جبکہ اپنی پیش شروع کے مطابق وزیراعظم بورس جونسن بھی قبل از وقت انتخابات کی بات کرنا شروع ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں یہ بریکزٹ برطانیہ میں کوئی تاریخ رکم کرتا ہے یا پھر خود تاریخ بن جاتا ہے بورس جونسن کے پاس اب آپشن کون کون سے ہیں بریکزٹ کے مسئلے نے گزشتہ تین سال سے برطانیہ کو جکڑا ہوا ہے اب موجودہ وزیراعظم بورس جونسن کے پاس سب سے بہتر آپشن شاید یہی بچا ہے کہ وہ یورپی یونین سے انخلاقہ موعدہ تیہ کرنے کے لیے نئے سیرے سے مزاقرات کریں لیکن یونین کی اعلیٰ قیادت اس حوالے پلک جپنے سے بھی فی الوقت انکاری ہے اب مسٹر جونسن کی صلاحیتوں کا امتحان ہے کہ وہ اس بابت پر پور کوشش کریں دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ بریکزٹ کی ڈیڈ لائن یعنی 31 اکتوبر میں توسیح کے لیے درخواست کریں مگر ضروری نہیں کہ یورپی یونین حکام اس پر رضا مندوں اس لیے تمام 27 ممالک کا متفق فیصلہ چاہیے تیسرا آپشن بورس جونسن کے رضا کارانہ مصطفی ہونے کا ہے تاکہ پھر نئے انتخابات کا ڈول ڈالا جا سکے اور امکانی طور پر جونسن نائجل فراج کے احتراق سے کنزرویٹیو پارٹی کو جتوانے میں کامیاب ہو جائیں تاکہ ان کا بریکزٹ خواب پایا تکمیل تک پہنچ سکے تاہم اس کے باعث بریکزٹ 31 اکتوبر کے بجائے کسی اور تاریخ کو ہوگا پارلیمان میں شرکست کے پیدرپے واقعات کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بورس جونسن کے پاس آپشنز ختم ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے وہ قبل از وقت انتخابات کا انعقاد چاہتے ہیں تاکہ کسی طرح اس گنجلک مسئلے سے ان کی جان چھوٹے تاہم دی ٹائمز لندن نے ایک ڈیل لاؤ کے انوان سے اداریہ میں یہ سائب مشورہ دیا ہے کہ تمام متعلقہ پارٹیز کے لیے بہترین لاعمل یورپی یونین کے ساتھ ایک نئی ڈیل ہے اخبار نے لکھا ہے کہ بورس جونسن نے بطور وزیراعظم برپور یقین کے ساتھ اپنی وزارت عظمہ کا آغاز کیا تھا جس باعث یہ کہنا ممکن تھا کہ وہ اپنی پارٹی اور ملک کو درکار لیڈرشپ کی طوانائی اور طاقت کو کی صحت تک اُبھارنے میں کامیاب رہے ہیں لیکن اب وہ آؤٹ آف آپشن دکھائی دیتے ہیں اور پہلے سے ہی یہ افوائیں گردش کی ہیں کہ انہیں جلد مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا جائے گا سچائی یہ ہے کہ چیزیں اتنی بھی مایوس کن نہیں جتنی وہ دکھائی دیتی ہیں مسٹر جونسن کے پاس در حقیقت بہتر آپشن موجود ہے اور وہ یہ کہ یورپی یونین کے ساتھ ایک ڈیل کریں اگرچہ ایسا کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا تو آج کا ٹپک مجھے لگتا ہے کہ آپ اگر اس کو گرپ کر جاتے ہیں تو آپ کو آنے والے وقت میں بریکٹ کی جتنی ڈیل ہوتی ہیں جتنی اس پر باتیں ہوتی ہیں جتنی اس میں ڈیویلپمنٹ ہوتی ہیں آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ پسے پردہ جتنی ابھی ان کی سیاست پر اثرات ہیں یا پہلے جتنی ڈیلز یا جہاں سے انیشیئٹ ہوا یہ سارے کا سارا اس میں 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 نے آپ کو تھوڑا سا انٹرڈکشن دیا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ تیارہ اور صورت دیجئے لینے موسیقی